السلام علیکم فرینڈز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے انصر سیٹوں پر الیکشن آفیسر بھرتی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے یہ اسامیہ دو ہزار انیس میں بھی اناؤنس ہوئی تھی تو جن لوگوں نے اس ٹائم اپلائی کیا تھا ان اسامیوں کے لئے انہیں دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں فریش کینڈیٹ کوئی نہیں ان اسامیوں کے لئے اپلائی کرنا پڑے گا ٹوٹل پوسٹیں انسٹھ ہیں جن میں سے چار میرٹ پر پنجاب کی انہتیس ہیں ان میں پھر لکھا ہوا ہے کوٹا وغیرہ خواتین کا اور منیورٹی کا خیر پر پختون خواں کی ساتھ بلوچستان کی ہیں چار اور سندھ کی کیارہ سیٹیں فاتا کی دو گلگت بلچستان کی ایک اور آزاد جمع کشمیر کی ایک اسامی کا نام الیکشن آفیسر سکیل ہے ستارما اور جو کوالیفیکشن ہے وہ ریکوائر ہے ماسٹر ہونی چاہیے سیکنڈ ڈویزن میں یا پھر آپ کے پاس چار سالہ ڈگری ہونی چاہیے سیکنڈ ڈویزن میں یا پھر آپ کے پاس لا گریجویشن سیکنڈ ڈویزن یا پھر بی اے بی ایس سی سیکنڈ ڈویزن ویڈ ٹو ائر ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے پاس کسی بھی سرکاری ادارے میں ایج آپ کی تیس سال سے زیادہ ہونی چاہیے اب ہم آتے ہیں آپ نے کس طرح پلائے کرنا ہے آپ نے اپنے براؤزر میں جانا ہے ای سی پی جوپس یا لکھنا الیکشن کمیشن آف پاکستان جوپس دو ہزار بیس تو یہ ویب سائٹ آئے گی اس ویب سائٹ کا لنک ہم آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے آپ وہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں ویب سائٹ کو اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں ایڈورٹائزمنٹ اور فارم اور اس کے علاوہ اپلائی آن لائن کا لنک مل جائے گا آپ نے اپلائی آن لائن کے اوپشن پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے یہ فارم اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے ریجسٹرڈ نیو اکاؤنٹ کرنا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا فارم آئے گا یہاں پہ نیم وغیرہ سب چیزیں ڈومیسیل ساری معلومات انٹر کرنی ہے یہ فارم فل کرنے کے بعد یہ فارم کا دوسرا حصہ ہے تو یہ لاسٹ میں لکھا ہوا ہے اگری اینڈ ریجسٹرڈ ناؤ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے فارم کو اچھے سے فل کرنا ہے پہلے مکمل اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک اس ریجسٹرڈ فارم میں آپ سے ای میل اڈریس پوچھا جائے گا تو جو آپ ای میل اڈریس دیں گے اس پہ آپ کو ای میل آئے گا ای سی پی کی طرف سے آپ نے اس ای میل کو اوپن کرنا ہے اور یہاں اوپن کرنے کے بعد آپ کو لنک ملے گا ای میل میں اسے آپ نے اوپن کرنا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس لنک اوپن کر لینا ہے آپ سے یہاں پہ آپ کو لاغن کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو ای ڈی کارڈ نمبر ڈالنا پڑے گا پاسورڈ پاسورڈ جب آپ ریجسٹرڈ فارم فیل کریں گے آپ سے پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ مانگا جائے گا وہ پاسورڈ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے اکاؤنٹ لاغن کرنے کے بعد آپ کا ریجسٹرڈ فارم اس کے لاسٹ میں آپ کو یہ مل جائیں گے آپشنز یہاں پہ آپ نے ایڈ ایڈوکیشن کرنا ہے اور اپنی فوٹو ایڈ کرنی ہے یا پھر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے ایڈ کر لینی ہے میٹرک سے ماسٹر تک تمام ایڈوکیشن آپ کو یہاں پہ ڈالنی پڑے گی اس طرح آپ وہ ایڈوکیشن ڈال لیں گے اس کے بعد آپ نے فوٹو بھی اپلوڈ کر لینی ہے فوٹو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو لاسٹ میں یہاں پہ اپشن مل جائے گا اپلائی فار دیس چوب یہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کا فارم سممیٹ ہو جائے گا آپ نے دونوں طرح سے آپ کو یہ اپلائی کرنا پڑے گا آن لائن بھی اس کے بعد آپ کو یہ فارم بھی بھیجنا پڑے گا یہ فارم ہے یہ فارم کا آدھا حصہ ہے آدھا حصہ یہ ہے تو آپ کو یہ فارم فیل کر کے اسے آپ کو یہ اڈریس ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اڈریس اس پہ آپ نے بھیج دینا ہے اس کے ساتھ شاناتی کارڈ کی کوپی لگا کے اسے سینڈ کر دینا ہے آپ نے اس اڈریس پہ اس ویڈیو پہ میں نے تفصیل سے نہیں بتایا آپ لائک اس طرح کرنا ہے سکرین شوٹ کے ذریعے آپ کو گائیڈ کیا تو یہ اس لئے کیونکہ اس میں جو گریجوئیٹ اور ماسٹر لیول کے لوگوں نے اپلائی کرنا انہیں ان چیزوں کا اکثر پتا ہوتا ہے تو ان کے لئے ہنٹ ہی کافی ہوتا ہے موسیقی